بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا میرا یوٹیوب چینل ناظرین آئیس پی آئی کے سابق سربراہ اور وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے اطلاعات اور سی پیک آثورٹی کے سربراہ آسیم سلیم باجوا ان کے اساسجات پر گزشتہ ماہ بھی ایک کافی تفصیلات جب ان کی جاری ہوئی تھی تو خوب تنقید ہوئی تھی اور اس کے بعد اب ایک بار پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے جب ستائیس اگز کو آسیم سلیم باجوا کے حوالے سے صحافی احمد دورانی جو ہے انہوں نے فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ جو ہے اس کے اوپر ان کی فیاملی کے حوالے سے جو ڈیٹیل ریپورٹ جب جاری کی اس کے بعد ایک بار پھر آسیم سلیم باجوا جو ہے وہ خبروں کی زینت بن گئے ہیں ٹاپ ٹرینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس سوالے سے کچھ ڈیٹیلز میں نے اکٹھی کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں سب سے پہلے تو احمد نورانی صاحب جو ہے ان کا یہ جو دعویٰ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آسیم سلیم باجوا نے جب اپنے ایسیتز ڈیکلیئر کیے تھے وہاں سے ہم بات کو اگر شروع کر لیتے ہیں تو انہوں نے اپنی اہلیا کے نام پر خاندانی کاروبار میں صرف اکتیس لاک روپے کی سماعی کاری جو ہے وہ ظاہر کی تھی اور اس حلف نامی کے آخر میں انہوں نے تصدیق کی تھی کہ میں اور میری بیوی کے جو ساسا جاتے ہیں ان کی فیرس نہ صرف مکمل ہے بلکہ درست ہے اور اس میں کوئی بھی چیز شپائی نہیں گئی یہ بات ایک طرف اب دوسری طرح جو احمد نورانی ان کا جو مضمون ہے اس کے اندر وہ ڈیٹیلز دیتے ہیں کہ امریکی حکومت کی جو سرکاری دستاویزات ہیں ان کے مطابق وہی کہتے ہیں کہ آسیم باجوا کی جو اہلیاں فاروق زیبا ان کی پاکستان سے باہر امریکہ میں تیرہ کمرشل جائدہ دیں جن میں دو شاپنگ سینٹر بھی شامل ہیں اور ان کی مشترکہ ممالک ہے اور تین ممالک میں ایٹی ٹو کمپنیز میں ان کے سرمائے کی جو کل مالیت ہے وہ تقریباً چالیس ملین ڈالر ہے جس کی وہ آسیم باجوا کے بھائیوں کے ساتھ برابر کی مالکن ہے جس کے بعد ایک دویل بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اب اس کہانی کے جو ڈیفرنٹ پس منظر ہے اس کے اوپر میں ذرا روشنی ڈالوں گی اس سے پہلے یہ بھی بتاؤں کہ احمد دورانی نے اپنے وزمو نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ یہ کیا انہوں نے کہ پاکستان میں جو کاروباری کمپنیوں کی نظام کی نگرانی کرنے کے لیے جو ادارہ ہے سی سی پی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا کے بیٹوں کی جو ملکیتی کمپنیز ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ غائب کرنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ پہلی اگست کو ہوا ہے جب ایت کی چھٹیا تھی اس دن کی یہ بات ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس شواہد موجود ہے کہ یہ سب کچھ اس ویب سائٹ پہ پہلے موجود تھا اور اب وہاں پہ موجود نہیں ہے تو ڈیجٹل شواہد جو ہے احمد دورانی کہتے ہیں کہ ان کے پاس موجود ہے ابھی میں آپ کو احمد دورانی کی سائیڈ سٹوری بتا رہی ہوں ابھی میں دوسری جانب کی سٹوری آپ کو بتاؤں گی آپ کے سامنے سارے پہلو رک اچھا اس کے بعد معاملات کچھ اس طرح سے ہوتے کہ آسیم سلیم باجوہ کے حوالے سے تو پرزور تردید آئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے لیکن احمد دورانی کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک دفعہ جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوہ سے سوال کیا تھا جائدادوں کے حوالے سے امریکہ میں جائدادوں بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا تھا یہ معاملہ سے ہم نے آتا ہے کہ احمد دورانی یہ کہتے ہیں کہ آسی اور ان کے بچوں کا سن دو ہزار دو سے قبل مکمل ملکیت کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں تھا اور اسی سال وہ سابق آمیر پرویز مشرف کے دور میں لفٹینن کرنل کے عوضے پر فائز ہوئے اور پرویز مشرف کے سٹاف میں تائنات ہوئے ان کا حاصل میں اعظام یہ ہے کہ جیسے جیسے آسیم سلیم باجوہ صاحب کے عوضوں میں ترقی ہوتی گئی ان کے کاروبار میں بھی ترقی ہوتی گئی وہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے ہی یہ معاملات سارتے ہوئے یہ د طرح سے بنائی گئے یہ احمد نورانی صاحب کی سائٹ کی سٹوری ہے اس کے بعد اب ہم آجاتے ہیں کہ آسیم سلیم باجوہ صاحب نے اس کے پرزور تردید کی ہے انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی اس کے اوپر جواب دیا ہے اور احمد نورانی کا کہنا ہے کہ یہ جو تمام طرح معلومات ہیں اس حوالے سے ان کے پاس مکمل ڈیٹیلز وہ موجود ہیں اب میں آپ کو دوسری سائٹ سٹوری بتاؤں گی آسیم سلیم باجوہ کے فیملی کی سٹوری اور اس کے بعد میں آپ کو سوہل بڑائیت صاحب کے کہ کولم میں سے کچھ خاص باتیں بتاؤں گی اور گزرشتہ دنوں جب میں ویڈیو کی ہے جس حوالے سے میں نے کی ہے میں اس کو بھی تھوڑا سا یہاں پہ لنک کروں گی کیونکہ ایک دیکھیں جیسے جیسے معاملات سامنے آئیں گے فیکٹ سامنے آئیں گے بات سامنے آ جائے گی اگر ایسا معاملہ ہے اس بات کو کوٹ آف لاؤ میں لیا جا سکتا ہے وہاں پہ جا کے اس بات کو اس کی سچائی یا کتنا ایک جھوٹ دوسری طرح سے بولا جا رہا ہے اس بارے میں بتایا جا سک خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے کیونکہ سی پیک آثورٹی کے سربراہ ہے آسیم سلیم باجوا اور بہت پرزور فرمائش کے ساتھ ان کو لے کر آیا گیا ہے امران خان صاحب نے خصوصی طور پر انہیں اسرار کر کے اس پوزیشن پر ان کو لے کر آیا ہے کیونکہ آسیم سلیم باجوا صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس کام میں پڑ جاتے ہیں تو اس کام کو مکمل کر کے چھوڑتے ہیں اور اس حوالے سے ان کی ایک بہت اچھی ہسٹری موجود ہے اینیویز اب ہم آ جاتے ہیں دوسری سائٹ سٹوری کی پھر میں آپ کو سوہل بڑھائیچ کے اس کالوم کے حوالے سے بھی بتاتی ہوں دوسری سائٹ سٹوری جو ہے ہم ذرا آسیم سلیم باجوا کے خاندان کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسا کہ احمد دورانی کہ دو سے دو سے پہلے ان کے پاس کوئی اسٹ نہیں تھے یہ سب کچھ کیسے بن گیا اچانک بن گیا تو یہ سٹوری کیا ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ان کا دعوی ہے کہ جیسے جیسے ان کے عوضے بڑھتے گئے ویسے ویسے امریکہ اور دوبائی میں ان کی پروپرٹیز بڑھتی گئیں تو اب دوسری سائٹ کی طرف آ جاتے ہیں آسیم سلیم باجوا صاحب نو بہن بھائی ہیں جن میں سے چھے ان کے بھائی ہیں ان کے والد صاحب جو ہے محمد سلیم باجوا وہ صادق آباد میں ڈاکٹر تھے سرکاری ملازم تھے انہیں سیونٹیز میں گولی مار کر قتل کیا گیا تھا ان کی پاس کچھ اکڑ زمینیں تھی جائیدات کی اگر بات کی جائے جو ان کی خاندانی جائیدات تھی دکانیں تھی آبائی گھر تھے آبائی گھر تھا اور کچھ ان کے شیئرز تھے دواساز کمپنی میں اب ندیم باجوا اور فیصل باجوا دو بھائی ہیں جو کہ امریکہ چلے جاتے ہیں پڑھنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اور وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ آلہ تعلیم حاصل کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ پارٹ ٹائم جوب بھی کرتے ہیں اب پارٹ ٹائم جوب کرتے ہوئے ندیم باجوا جو ہے وہ پیزا انڈسٹری میں ہی آ جاتے ہیں جبکہ فیصل جو ہے وہ بانکنگ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ دو بھائی جو ہے امریکہ میں سیٹل ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ان کے تیسے بھائی بھی امریکہ آ جاتے ہیں اور یہ تینوں بھائی جو ہی مل کے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ایک ریسٹران کا بزنس شروع کرتے ہیں جس کے لیے وہ اپنے کزن جو کہ نیورسرجن ہے اور امیر کافی ان کے وہ کزن ہے ان کی مدد سے وہ پاپا جانز کے نام سے ایک ریسٹران کی چین جو ہے اسے شروع کرتے ہیں دو ریسٹرانٹ یہ کھولتے ہیں اور یہ ریسٹرانٹ ان کے چل پڑتے ہیں مالک اور ندیم یہ دو بھائی ہیں اور اس کے بعد ان کے تیسے بھائی جو ہے جو بانک میں کام کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ وہاں پر موجود ہے فیصل جو بانکنگ سیکٹر میں ہے یہ تینوں بھائی مل کر اس کاروبار کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ دوزار آٹ میں ایک ریسٹران بھی آتا ہے لیکن اس کے بعد دوزار تیرہ تک ان کی جو یہ چینز ہیں نو ریاستوں میں امریکہ کے پھیل جاتی ہیں اور ایک اچھا بزنس ری چل پڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ یو ایس بیس ہسپیٹالیٹی ایک انڈسٹری ہے ڈیری کوئنز کے نام سے دوبائی میں اس کا بھی آغاز کرتے ہیں جو کہ وہ بھی وہاں پہ اچھی چل پڑتی ہے اس کے علاوہ لاہور میں اس وقت انہوں نے اپنی دو کوئی ان کے آفیسز ہے جو یہاں پر کھلے ہوئے ہیں اور وہ پاک باج کو یعنی کہ باجوا سے باج کو کے نام سے یہاں پر کام بھی شروع کرنا چاہتے ہیں آفیسز بھی یہاں پر لے کر آئیں گے پاکستان میں تاکہ یہاں لوگوں کو بزنس جو ہے اور لوگوں کو جوبز جو ہے وہ پروائید کی جا سکے یہ موقف ہے ان کی فیملی کا اب یہ تمام تر سٹوری ہے جو ان کی فیملی دیتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا بزنس جو ہے امریکہ میں سیٹل کیا اور اس کو بڑھایا اور ایک وہ سٹوری ہے جو احمد نورانی دیتے ہیں اگر احمد نورانی یہ کہتے ہیں کہ کون اس طرح سے اتنے جلدی امیر بن سکتا ہے تو پھر یہ ایک سٹوری ہے جو سمجھ آتی ہے ایسے بہت سے حقائق بہت سی کہانیاں ایر گیر بکھری ہوئی ہیں بڑے بڑے لوگوں کی نام ہم سنتے ہیں جنہوں نے محنت کی اور اپنے بزنس کو کہاں اروج تک پہنچا ہے اور ایک ایک دن کے اندر لاکھوں اور بلین ڈالرز کمانے والے لوگ بھی موجود ہیں تو محنت کر کے ترقی کی جا سکتی ہے اور کسی مقام تک پہنچا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بہت جلدی ترقی بھی ہوتی ہے اور آرام آرام سے بھی ترقی ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ تو غلط ہے لیکن اگر احمد نورانی صاحب سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ حقائق ہیں اور ان کے پاس ثبوت ہے شواہد ہے تو وہ ثبوت و شواہد ویسے نہیں ہونے چاہیے جن کو کیا آپ میڈیا پر صرف لہرہ کے دکھاتے ہیں اگر ایسے کوئی ثبوت و شواہد ہیں تو کوڈ اف لاؤز موجود ہیں ایک بار جیسا کہ میں نے پہلے بھی ابھی کہا آپ وہاں پر ان شواہد کو لے کر جائیے بجائے اس کے میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کی عزت جو ہے وہ اچھا لی جائے اس کے وجہے آپ اگر ثبوت و شواہد کے ساتھ آپ موجود ہیں تو ان ثبوت و شواہد کو آپ پیش کر دیجئے اب ہم آ جاتے ہیں اس کہانی کی طرف جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بلکہ کہانی سے بھی پہلے سوہل وڑائچ نے جو کولم لکھا جنرل آسم سلیم باجوا کے حوالے سے تو اس پر میں آنا چاہتی ہوں انہوں نے ان کے بارے میں لکھا کہ جنرل آسم سلیم باجوا جو ہے فوج کے ترجمان رہے سدن کمانڈ کے کور کمانڈر رہے اور سے پہلے سدہ مشرف کے ایڈی سی بھی رہے اور انہوں نے تینوں مختلف نو کردار انتہائی خوشستوبی سے نبھائے ان کی شخصیت کے ہمارنگی دیکھئے کہ چار مختلف مزاجی فوجی سربراہوں جنرل مشرف جنرل کیانی جنرل راہیل شریف اور جنرل باجوا کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ہر ایک کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ قریب ہوتے گئے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اسائیمنٹ کے اندر گھس کر اس قدر محنت کرتے ہیں کہ بلاخر کامیاب ہو جاتے ہیں جنرل آسم کے والد سعید باجوا پرسرار توپر قتل کر دیئے گئے ذاتی علمیہ کو انہوں نے اپنے اندر ایسا سمویا کہ کریئے میں ایک کے بعد دوسری فتح حاصل کرتے گئے مگر انہیں مسئلہ یہ درپیش ہوگا کہ فوجی عہدے میں ذاتی محنت کرنے والے کو ادارے کی پشت پناہی ملتی ہے جبکہ سیاست میں جو زیادہ کام کرتا ہے اس کے خلاف سازشے بھی زیادہ ہوتی ہیں میرا مقصد یہ پڑھ کر آپ کو یہ بتانا تھا کہ سازشے بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس حوالے سے کام اور سازش دونوں محاضوں پر کس حد تک کامیابی حاصل کرتے ہیں میری ذاتی رائے میں انہیں رضا مند کرنے میں عمران خان صاحب کی ذاتی کاوش سب سے زیادہ ہے آسم سلیم باجوا کو اس پیلڈ میں لے کر آنے والے عمران خان صاحب اور اس کے بعد سازشے جن کا کس ذکر وہ کر رہے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے اپنی میری ذاتی رائے ہے کہ شاید ان سازشوں کا آقاز بھی ہو چکا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کے حوالے سے جو یہ کہا جا رہا ہے خاصہ پر عمران خان صاحب جنہوں نے علل اعلان یہ کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے بعد سی پیک اور چائنہ اور پاکستان کی ایک اُبھرتی بھی قوت جو ہے اسے اسرائیل کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور اسرائیل کے یو ای کے اندر اب جس طرح کی ڈیپ روٹس ہوتی جا رہی ہیں اور یو ای کے اندر جس طرح کے آفیسز ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کر جس طرح مختلف لوگوں کے آپ کاروبار اور جو ان کی پروپرٹیز جو سامنے آئیں گے اور ان کو آپ کس طرح سے استعمال کیا جائے گا مساد جو ہے وہ اسے کس طرح سے استعمال کرے گا اس حوالے سے رو بھی بہت ایکٹیو ہوا ہے تو اس پوائنٹ کو بھی ہمیں پیچھے نہیں رکھنا چاہیے بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں اور چیزیں بہت آپ کے سامنے رکھتی ہیں اور آنے والا وقت بتائے گا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے البتہ ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ سی پیک اور ان جیسے جتنے بھی بڑے پروجیکٹ سے ان کے اوپر فوکس کیا جائے الزامات در الزامات نہ لگائے جائے بلکہ اگر حقائق ثبوت اور شواہد کے ساتھ موجود ہیں تو انہیں سامنے رکھئے اور فیصلہ ہو جائے گا مجھے مہرین سبتہین کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ